بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیلیت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش اور آباد رکھے آج ہم بنائیں گے بیسٹ پشاوری چپلی کباب آپ کو پتا کہ موسلی یہ پشاور کی ڈیش ہے لیکن ہمارے ہاں بھی بہت ہی شوک سے کھایا جاتا ہے اور آج میں آپ کو بتاؤں گی تو آپ اسے ضرور بنائیے گا اور بہت ہی آسان اور بہت ہی مزے کے بنیں گے ایک بار ضرور ٹرائی کیجئے گا اچھا لگے تو مجھے لائک کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور جو میرے نئے ویڈز ہیں وہ سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو دبانا ہمت بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ میں نے بہت ہی کھلا برتن لیا ہے اس میں میں نے سارے مسالے ڈال دیئے ہیں اس میں جن مسالوں کا استعمال کیا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں سب سے پہلے ہم نے کیمہ لیا میں بیف کا کیمہ یوز کر رہی ہوں یہ تقریباً ون کیجئی ہے آپ چکن کا کیمہ مٹن کا کیمہ بیف کا جو آپ کو پسند آپ یوز کر سکتے ہیں مسالوں کا یہی استعمال کریں اور کیمہ آپ کوئی سا بھی لے سکتے ہیں کیمہ ہمارے پاس ہے ون کیجئی اس کے علامے میں نے اس میں لسن ادھرک کی پیسٹ یوز کی ہے یہ فریش ہے یہ میں نے ون ون ٹیبل سپون لیا ہے ساتھ ہی اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے گرین چیلی جو ہے اس کو بھی پیسٹ بنا لیا ہے وہ تقریب میں پاس چار ہیں کیونکہ اس میں میں ریڈ چیلی کا استعمال نہیں کر رہی اگر ضرورت پڑی تو ہم کرش ریڈ چیلی کا استعمال کریں گے کیونکہ جو پیسی ہوئی ہوتی ہے وہ تھوڑی کچھی کچھی فیل ہوتی ہے لیکن جو کرشٹ ہے وہ اچھی لگتی ہے اور خاص طور پر کبابز میں اس کے علاوہ یہاں میں نے یہ ٹوماٹر ہے ٹوماٹر کو میں نے اچھی طرح چاپ کر لیا یہ ایک ٹوماٹر ہے بڑے سائز کا سبس دھنیا میرے پاس ہے یہ تقریباً ہے ہاف گٹی جس کو میں نے چاپ کر لیا ہے اس کے علاوہ یہ بیسن ہے ٹو ٹیبل سپون جو ہم پکوڑوں کے لئے استعمال کرتے ہیں یہ میرے پاس پپیتہ ہے کیونکہ بیف کا یوز کر رہی ہوں اگر آپ چکن کا یوز کر رہے ہیں تو اس پہ پپیتہ لگانے کے ضرورت نہیں ہے اگر آپ اوورنائٹ رکھ رہے ہیں تو پھر بھی آپ پپیتے کا استعمال کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں لیکن ضروری نہیں ہے کیونکہ اس کو اوورنائٹ رکھتی ہے تو ماشاءاللہ کباب بہت اچھے اور سوفٹ بنیں گے لیکن پپیتے سے یہ ہوتا ہے کہ زرہ اچھے بنتے ہیں سوفٹ اس کے علاوہ یہاں میں نے کون فلو لیا یہ بھی میں پاس ٹو ٹیبل سپون ہے پیاز ہے یہ دیکھیں یہ میں نے اس سب کافی چوپ سی کی ہے اس میں پانی بالکل نہیں ہے یہ تقریباً میں نے لیا ہے ڈیڑھ پیاز یعنی بڑے سائز کا میں نے پیاز لیا ہے کیونکہ جو کباب ہے وہ پیاز سے بہت سوفٹ اور اچھے بنتے ہیں اگر آپ کے پاس چھوٹے سائز کے ہیں تو آپ تین چھوٹے سائز کے پیاز یوز کریں اور اگر درمیانے سائز کے ہیں تو دو اور اس کو اس طرح فائنلی چوپ کر لیں اس کے علاوہ اس میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں دھنیا پاورڈر ہے ون ٹیبل سپون گرہ مسالہ پاورڈر ون ٹی سپون نمک ٹو ٹی سپون اور یہ پیسا ہوا زیرہ ہے بھنا ہوا یہ ہے ون ٹی سپون اس کے علاوہ ہم نے اس میں ایک انڈے کا استعمال کیا ہے آپ دیکھ لیجئے اگر آپ کو لگے کہ مکچر بہت پتلا ہو گیا تو آپ ہاف انڈہ کر دیں اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ بائنڈنگ کرنی مشکل ہو رہی تو آپ کون فلور کا یا بیسن کا استعمال زیادہ کر سکتے ہیں اس طرح یہ کہ بائنڈنگ کرنے میں آسان ہوگا تو ان چیزوں کا ہم نے استعمال کیا ہے اور کسوری میتھی لیا ہے میں نے ون ٹی سپون اس کے اندر تو سب میں نے اس میں ایٹ کر لے ہمیں ان سب چیزوں کو اچھی طرح مکس کر دوں گی اور تقریبا ہم اسے اوور نائٹ رکھ دیں گے اور آپ یہ تین سے چار گھنٹے کے لئے کیونکہ ایسی چیزیں جو ہوتی ہے جس میں ہم مسالیں مکس کر کے رکھتے ہیں اگر آپ جتنا زیادہ اس کو رکھیں گے وہ اتنا ہی مزے کا لذیذ بنے گا تو چلیں انشاءاللہ ہم اسے مکس کر کے رکھتے ہیں پھر اس کے کباب تیار کریں اب الحمدللہ ماشاءاللہ اسے تین سے چار گھنٹے ہو چکے ہیں میں آپ کو دکھاتی ہوں کس کے کباب کیسے تیار کرنے ہیں بسم اللہ یہ دیکھیں نرم ہے بہت زیادہ سخت نہیں لیکن آپ کو مشکل لگے کباب بنانے میں تو آپ اس میں کون فلور یا بیسن ایک سے دو چمچ ڈال سکتے ہیں بسم اللہ یہ دیکھیں ایسے لیا بڑے چھوٹے سائز آپ کے اوپر ہے آپ کو جس سائز کے پر پسند ہے اور ایک اور بار نمک مرد جو ہے وہ آپ اپنے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ میں نے گھر کا جو نوربلی ہم پیاز یوز کرتے ہیں میں نے وہ کیا آپ اس میں گرین جو پیاز ہے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں گرین اونین بسم اللہ یہ دیکھیں تو اسی طرح میں سارے بنا کے تو فرائی کر کے آپ کو دکھاتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے جو کباب ہے وہ بڑے سائز کے رکھیں چونکہ جب بھی آپ کباب ٹکن وغیرہ بیپ کے کباب جب آپ فرائی کرتے ہیں تو وہ شلنگ ہو کے بہت ہی چھوٹے اکٹھے ہو جاتے ہیں تو اگر آپ بڑے سائز کے بنائیں گے تو اگر سوٹے بھی ہوں گے تو زیادہ فرق نہیں پڑے گا اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے بڑے بڑے سائز کے رکھیں اور اگر شلنگ بھی ہوئے تو انٹر سائز بے زیادہ فرق نہیں پڑا تو اسی طرح رنگ دے کے میں باقیوں کو بھی لکھا ماشاءاللہ بہت ہی مزے کہ یہ پشاوری چپلی کباب تیار ہے آپ ضرور بنایے گا اور مجھے بتائے گا آپ کو کیسے لگے چلے انشاءاللہ پھیر ہوں گے بہت جلد ایک نئی اور آسان رسیپی کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی